آپ کے صحابہ دے بھی جو جتنے بھی صحابہ ہیں اگر صحابیت تک رہے قرآن کے اندر جس تھی صحابیت تھی وضاحت اللہ نے تھی تھی ہے وہ واحدی و بندہ ہے جیدنا نوبکر ستی ہے حضور علیہ السلام نے فرمیا ابو بکر تینو دنیا کی جڑیاں ترائیتی دا پسندن میں جا دل سمینے میں اور تو بھی دستا تینو ترائیتی دا جڑیاں پسندن مسلمان ابو بکر صدیق نیاز کی تیہت نمیل پسندن انہا دلو انہا دلو علیہ السلام علیہ السلام میری آکھوں پہ دوڑا تہرہ انوار حضور علیہ السلام نے رشاہت فرمایا اے ابو بکر صدیق جینو اٹھان دربادے جو بلایا بیسی انتا فی اے منادر جہب تومی میں انہا لا عبادہ اللہ من اسطفاء اما با دفعو باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صدیق و سنعکس جمال محمد است فاروق ذل و جاہ جلال محمد است عثمان شمازیہ قمار محمد است خیدر بہار باغ خساب محمد است ایمان ماں تاعت خلفاء راجدین اسلام ماں محبت آل محمد است محمد ادتو میخاہم خدا راجد خدا یا ادتو عشق مستفار سارے حضرات محبت آل محمد است محبت آل محمد است قرآن محمد است ایمان ارشاد فرمایا کا دو کرنا کرنی ایک دو ہیت گر کرلے سیدنا ابو پکر ستیک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو دیر بارے دو جیتے گل کرنی ہے اہل بیتے باری ٹھیک ہے بھائی میرے بھائیوں بندگوں دوستو میں توڑے چھانے قرآن مخدد دی ہیت آیت پر تھوڑے جیشہ بیان کی حضور علیہ السلام نے صحابہ جانی صاحب آپ دے خدام آپ دے پیارے ستارے جس دی تعداد اللہ جان دے پوری تعداد اللہ جان دے لیکن میرے بھائیوں آپ دے صحابہ دے بجو جتنے بھی صحابہ ہیں اگر صحابیت تک رہے قرآن کے اندر جس لئے دو بندے غارت دو غارت سوڑ دیا تھا دونوں ہو جان دا مشرقین آپ کی تلاشت تلاش کریں دے کریں دے کریں دے کریں دے کریں دے غارت دروازے دے پہنچ گئے غارت دروازے دے یہ تھے دونوں ہستیاں موجود ہیں دونوں ہستیاں موجود ہیں غارت دروازے دے پہنچ گئے ابو بکر شدیگ رضی اللہ جب جان دے گارت دروازے دہ اگر دلیل لوگ کے مہتند آسان لیرام ایسا ہے یہ میں توڑے سامنے قرآن آتا ہے میرے بائیوں ہر کندہ خوف ایک خود ایک خود ایک خود خوف ہوں گا ہے اپنی ذات بار اپنی ذات بار وہ دن اندار دو جد بار خوف اپنی ذات بار وہ دن دو جد بار لا سمجھ آنی بہت سیدنا موسیٰ لبینا علیہ السلام موسیٰ لبینا علیہ السلام موسیٰ لبینا علیہ السلام حرکت شروع کر دیتی موسیٰ لبینا علیہ السلام موسیٰ لبینا علیہ السلام موسیٰ لبینا علیہ السلام اپنی ذات تا فکر آئی مسلمانوں جسر مشرقین مکہ بارے سورتے پہنچن ابو بکر صدیق نے مشرقین دے پیرا نو بیک لیا کبرا گئے ان لوگے بیشن تا پکڑے بیشاہیں انہاں نو پتہ لگوینہیں لیکن مسلمان خدا خود بھی ساتھ فرما رہے ابو بکر صدیق نو اپنی ذات تا فکر نائی ابو بکر صدیق نو محمد مصطفیٰ تا فکر آئی میرے آکھا ناکھیں یہ آسے تیرا سمجھ ہم نہیں پیڑے ہر کائن کو یترائی چیزہ ناد محمد نو دیئے ایک اپنی جان دے نال ایک اپنی اولاد دے نال ایک اپنی مان دے نال سب تو زیادہ محبت دو دیئے مسلمانوں کے تو کوئی عجیب انسان آئی ہے اللہ دی مخلوق کی جو جسنو نہ اپنی جان اتنی معبوب ہے نہ اپنی اولاد اتنی معبوب ہے نہ اتنی مان معبوب ہے جتنی محبت جسنو حضور علیہ السلام نہ دائی ہر شاید ہو جاتا ہے ہر شاید ہوئے میں انہیں نہیں بیٹھتا ہوتا اللہ سے فرمایا لا تحضن قرآن نے چاہتا ہے کہ صدود پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحضن بے اپن بگت زندی کا تُو میرا خرومنک میرا بجند تُو میری بجند مرحشان ان اللہ مانا اللہ صحیح میرے نار بادا فرمایا اللہ یاسمک من الناس و میرا پیارا پریشان نومی من خود خدا تواڑی فادت کرس حضور علیہ السلام تشریف فرمائن صحابہ بھی موجود ہیں حضور علیہ السلام نے صحابہ مفرما محبے بہلیہ من دنیا کو مسلاس بے میرے پیارے زعبہ تواڑی دنیا دے بجو اگر کوئی منتیزہ پسند دیں تو صرف اترائے کتنی ہیں؟ کتنی ہیں؟ اترائے ایک حتیب آپ نے فرمایا خوشبو میں بڑی پسند دیں نمبر دو دوسرا فرمایا میں اللہ دے سامنے اتفاد کہ اپنے اللہ دیئے ہی بات تکران شکرانے کران میں او دشکر گزار بندہ پڑا سنام بیان کران میں ایٹیر بڑی پسند دیں تیسری فرما نمبر تسالیہ نیک خاتون میں پسند دیں تاکہ بھیک دیت تربیج جڑیے جناب او قومہ تے خاندانہ دے اندر دین او تھڈانہ دا سہیہ بڑھ دیئے اس باس دے آپ نے فرمایا میں دنیا چترائے کی لب پسند دیں قربان بنیام ابو پکر صدیب کور بیش آئی او سردیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جتوان دنیا چترائے کی لب پسند دیں دہو بے بیلی منت دنیا صلی اللہ علیہ وسلم جتوان ترائیدہ کی لب پسند دیں میں نوی ترائیدہ پسند دیں دے بچے ہو آج کل تا کوئی نوجمان ہوگی ایک تمہیں ہتہ جڑے مبہر پسند دیں سمجھن دی دوئی میں فلانی شاہ پسند دیں تجیل جی فلانی شاہ پسند دیں ابو پکر دیں سوچوے کو سارے صاحب ہم توجہ ہوگئے ابو پکر پتہ نہیں کیا دیں حضور علیہ السلام نے فرمی ابو پکر تین دنیا چھ جڑیاں ترائیدہ پسند دیں موسلمانو ابو پکر صدیق نیاز کی تیہت تمہیں پسند دیں انہا گلو انہا گلو الاوہ جہ رسول اللہ بیار سلام میری آکھو بے دوڑا جہرہ انوار اتنا پیوار ہے زبانی کرنا سکھیں یہ واقعہ ترنا سکھیں جہاں دی پرمان آئیو ساکھ ڈنگ مرے داریا پیر مہدائے رہی دیں ناں 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 سکھیں تو آنکہ مہین تو جنال کیڑی چا چاک مارے ناں کنتا رہ مانے کنی تک دیں سمجھاں دی پہلے ابو پکر صدیق کمالی سے بڑھے زبانی دعوے کرنے سکھیں ناں مہمونال پڑھکان تہلے سکھیان یہ عمل کر بھی کھانے دھتاں کر پڑھے پھر بائیو ناظر الاوہ جہ رسول اللہ ایو منظر غارت موجود آئی آقا دلچے رہی تے بھوپگل صدیق دی آقا ہی کتنا خوش قسمت اللہ اکبر اللہ اکبر مجھل مانو تکلیف تا ہوئی ابو پکر صدیق نو ساپ دے ڈاگ دی وجہ تو مولے کن حرکت نہیں کی تھی بائی گیتھو تائی بس جار چکتائی ابو پکر صدیق نہیں پہتا نہیں ہلایا لیکن تکلیف کی وجہ تو ابو پکر صدیق رضیتہ حضور علیہ السلام تے چہرہ انوار تے ابو پکر صدیق تیا ہم جونتے آزو ڈائے پہے آپ نے پسشا بو بکر کیا خیر دے پھر وضاحت کی تھی میاں جے حضور دے چہرے تے جس امتی تے آنسوں گرن وہ امتی بھی شان والا امتی بھی شان والا تے جس بچے دے چہرے تے جس بچے دے چہرے تے نبی دے آنسوں گرن کو بچے بھی شاہر ہے تو میں ارکرین تا پیان اٹھا یا بکر شدیق تا حضیب آج حضور علیہ السلام نے فرمایا پھر جنت سمع پھر جنت سمانیت اعباب حضور علیہ السلام نے فرمایا جنت خدا اٹھ دروازیں بنایا کتنے اٹھ دروازیں ایک باب سلاة حضور علیہ السلام نے اٹھا دروازیں مبارک بھیان کر کے فرمایا فرمایا فرانے فرانے گروہ پھرانے دروازیں جو اندر پھولا ہے اب ایسی اے دماغ بیاں جہاد کرن والے مجاہدہ اے دماغ صدق کرن والے فقی آدمیاں اے دماغ صدق کرن والا اے دماغ صدق کرن والا ابو بکر صدق رضی اللہ تعالیٰ ہر دروازیں جو جس آدمی دیاں یہ بھی کس منوان دیاں کسرن لانے دیوں چھتے اس نے بھلایا بھی چھتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے دستوں نے کوئی بندہ ایو دیا بھی ہو چھتے جنو جنت اٹھا دروازیں نے بھی چھتے بھلایا بھی چھتے حضور علیہ السلام نے فرمایا حضور علیہ السلام نے فرمایا اتھا می جبریل اللہ تعالیٰ نے جنت بنایی جنت جیبیت supersjskовал اٹھا بے ترین کوئی بندہ دے دوستانو میں کھائی دے چھوٹے گنے دے دوستانو میں کھائی دے مبائل نہ مالے جناب دوستانو میں کھائی دے بھوٹنا مالے دوستانو میں کھائی دے باغات کو الائت کو بکھئی دے ہو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا جبریل آگی جنت میں اپنے معبودی امت واسطے بنائیے بھائی میرے معبود لائی موج جنت اپنے معبود بکھا چھوڑا حدیث پردہ پہ آپ نے فرما اطالی جبریل حضور علیہ السلام نے فرمایا میرے کچھ جبریل آگیا فآخہ زب یدی جبریل نے میرا ہاتھ پکڑ لیا میں نے لائے گیا جنت معینہ کروانا واسطے حضور علیہ السلام نے فرمایا میرے اللہ تعالی نے وہ گیٹ بھی کھایا وہ گوہ بھی کھایا وہ دربازہ بھی کھایا جتو اللہ پاک میرے امت جنت داخل فرما دے تھے جبریل اپنی ٹھائی کھول موجود آئی جبریل نے ارد کی تھی وگیٹو انیمہ کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کاش میں بھی کھلی توڑی نا کاش میں بھی کھلی حضرت تشریف دائیان بھائی میں اگر حضرات محرم کی دیئے پہ مائد مقامی بندہ ہاں کہ حضرت ماشاءاللہ میں محبہ دیلی جو ہاں تینا دے الحمدللہ یا دبی قائلہ شدیگا میں تو انہیں ٹیم دلے آئے تاکہ اللہ دی مخلوق نوزیادہ پیدا ہوگا میں تو جوڑا مقامی بندہ کس بندہ تشریف بدہ ہے سمجھانے پہلے سنیا کرو نہ دیر شاہد داتیں عمد پیتا کرو میں بس حتم کرے نا وہ تجھی سیوری بیری تھوڑی سمجھانے پہلے ابو بکر شدی موجود موسیقی حضور علیہ السلام نے فرمایا اما ان گیا ابا بکر انت اول من یدخل من امتی اوکما قارن نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرما بکرگال سونے جتنے دائیں تم پہلے جنت جے قدم نہ رکھے سے اتنے دائیں اللہ پاک میں امتی چونک کسے ماندر بجناتی اجازت مینہ دے سے اگران موسیقی